اب آ گئی ہو تو بول بھی لو کچھ وہ جو خاموشی سے بینچ کے دوسرے سیرے پر بیٹھی تھی دل شیر نے اسے بولنے پر اکسایا تمہارے لیے نہیں آئی سمجھے تم اس کو گھورتے باقاعدہ انگلی دکھاتے بولی میں نے یہ کب کہا کہ میرے لیے آئی ہو میں تو سمپلی بات کر رہا تھا بیزی تھا میسیج نہیں دے سکا جب دیکھا میں نے فوراں کانٹیک کیا تمہیں تین دن بعد کانٹیک کرنے کا یاد آیا تمہیں قسم سے بہت بیزی تھا گھر میں شادی ہے بھائیوں کی اس لئے موبیل زیادہ دیکھا ہی نہیں اوکے سامنے دیکھتی وہ سر سری سا بولی عجیب ہو تم تم بھی میری سمجھ سے بالا تر ہو تمہیں لگتا ہے میں کوئی بہانہ بنا رہا ہوں تم خود چل کر دیکھ لو اگر نہیں یقین میں کیوں جاؤں بن بلائے مہمان کی طرح وہ تڑک کر بولی تمہیں میرا انوائٹ نہ کرنا برا لگا مجھے کیوں برا لگے گا کون ہو تم واہ اب میں کون ہوں محترمہ تو لوگوں کو یہی بتاتی ہے نا کہ آپ اس کا فیونسی ہوں میں دل شیر احان اب تم اس بات کو چھوڑ دو میں نے اس سنس میں نہیں کہا اس لئے تم مجھے بار بار تانیمت دیا کرو اوکے بابا تم بھی ایسے مت بھڑک جایا کرو ہر بات پر اب یہ بتاؤ کس لئے ملنا تھا کوئی مسئلہ ہے اور وہ جو بتا رہی تھی تم تمہاری سٹیپ مدر کا بھائی آیا ہوا ہے اور رشتے کا کوئی اور سین ہے وغیرہ وغیرہ اس کا کیا بنا تمہیں یاد ہے وہ بات وہ حیران ہوئی تھی اس کے متعلق اس نے یاد رکھی تھی یہ بات تمہیں کیا لگتا ہے ایسے ہی کوئی کور مگز اسسٹنٹ کمیشنر بن جاتا ہے میری الحمدللہ اچھی خاصی میموری ہے اور یہ تو ویسے ہی بہت مائنر سی بات ہے اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے میں نے تمہیں پہلے بتایا نہیں مگر یہ سچ ہے تم مجھے ہر بار حیران کر دیتے ہو دلشیر احان مہربانی ہے جناب کی شکر تھا اس کا موٹ کچھ بہال ہوا ویسے ایک مخلص دوست ہونے کے ناتے ایک مشورہ دوں تمہیں تم میرے دوست ہرگز نہیں ہو دلشیر احان اوہ میں تو فیانسی تھا میں بھول گیا سوری تم باز نہیں آوگے مجھے تانے مارنے سے اس میں تانے والی کیا بات ہے یہ خبر تو میرے گھر تک سفر کر چکی ہے محترمہ تم بچ کے رہنا میرے بھائی کسی بھی وقت تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے میں تم سے یا تمہارے بھائیوں سے ڈرتی نہیں ہوں اور تم نے کیوں بتایا اپنے گھر پر یہ مجھے اپنا جلوس نکلوانے کا کوئی شوق نہیں جو میں انہیں بتاتا پھر تھا وہ تو جن کو تم نے بتایا تھا انہوں نے بات آگے پہنچ جائی ہے خیر تم نے کیوں بلایا تھا پہلے کیوں بلاتی ہوں تمہیں سوال کے جواب میں سوال اس کا مطلب تم اکیلی تھی اور تمہارا کوئی دوست اویلبل نہیں تھا میں تمہیں اس لیے نہیں بھولاتی کہ میرا کوئی دوست اویلبل نہیں ہوتا پھر ویسے ہی بس بہتر محسوس کرتی ہوں تم سے بات کر کے حالانکہ مجھے مردوں سے شدید قسم کی چیڑ ہے یہ بات تم نے پہلے بھی کی تھی میرے سامنے میری جنس کے متعلق اتنی نیگیٹیف تو مت بولا کرو یار جبکہ میں بھی ایک مرد ہوں مجھے برا بھی لگ سکتا ہے اور کہیں تم سچ میں وہ پہلی والی ملاقات والی بات پر تو قائم نہیں کون سی بات ہنی نے فوراں کا یہی کہ تم مجھے مرد ہی نہیں مانتی دلشیر ایان میں تمہارا موہ توڑ دوں گی اب اگر تم نے مجھے میری باتیں یاد دلا دلا کر شرمندہ کرنے کی کوشش کی تو مزاق کر رہا ہوں لڑنے مت لگ جانا اب چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں اچانک گھر کی یاد کیوں آگئی اس کے اچانک کھڑے ہونے پر بھی وہ نا سمجھی سے اٹھی تھی ازانے شروع ہو گئی ہیں اگر یہیں بیٹھا رہا تو نماز کا ٹائم نکل جائے گا تمہیں گھر چھوڑ کر مسجد جاؤں گا تم پڑھ لو نماز وہ بیک سائٹ پر مسجد ہے میں ویٹ کر لوں گی تمہارا یہیں بیٹھ کر یا اگر جانا چاہتی ہو تو جا سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں نماز سب پر فرض ہے ویسے میں ویٹ کر رہی ہوں تمہارا وہ اس کی بات کو سنی ان سنی کر گئی چلو ٹو پھر اس نے مزید ابھی کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا کہاں گاڑی میں بیٹھو مسجد تو تم جانے سے رہی میرے ساتھ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ بیک سائٹ پر بنی مسجد کے سامنے ایک سائٹ پر گاڑی پار کرتے اسے وہیں بیٹھنے کا بول کر نکل گیا دو چار منٹ وہ بیٹھی رہی پھر یوں ہی باہر نکل آئی گلی میں بچے کرکٹ کل رہی تھے وہ گاڑی سے ٹیک لگائے انہیں دیکھنے لگی جب اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کے قریب آ رہا ہو وہ پلٹی تو ایک بہت ہی ضعیف ساتھ میرے سفید داری سر پر ٹوپی اور سفیدی لباس پہنے اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا آپ کو کہاں جانا ہے وہ سمجھی شاید وہ بڑا آدمی مسجد جانا چاہتا اور گہری ہوتی شام کے باعث ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا اس لئے اتنی غور سے دیکھ رہا تھا جس کے ساتھ ہو اسی کے ساتھ جڑی رہ جاؤ وہ تمہیں اس تک لے جائے گا ورنہ اندھیرے تمہیں نگر لیں گے تمہارا وجود مزید سیاہ کر دیں گے ابھی وقت ہے جو قسمت سے تمہیں ملائے اسے سنبھال لو جانے مت دو ورنہ گھوم ہو جاؤ گی پستیوں میں گر جاؤ گی وہ کپ کپ آتی ہوئی دھیمی آواز میں اس کو جانے کیا سمجھا رہا تھا مگر اس کے آواز میں کچھ تھا ضرور کون کس تک لے جائے گا میں سمجھی نہیں اس تک وہ اس بڑھے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا وہ پیچھے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ چلتا گیا وہ گلی کے نکڑ پر جا کر مڑ گیا اور وہ وہیں الجی کھڑی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کیا ہوا ایسے کیوں کھڑی ہو وہ جو نماز سے فارغ ہو کر آیا تھا اسے ایک ہی سمت یکٹک دیکھتے ہوئے پا کر بولا ہاں کچھ نہیں بس ایک بڑھا آدمی جانے کہاں سے آیا اور پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا اور پھر ادھر چلا گیا اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں الجی ہوئی باتیں کر رہا تھا جن کا مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آیا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پریشان ہونے کی کیا بات ہے پریشان ہونے کی کیا بات ہے چلو اب تمہیں شرافت سے گھر چھوڑ کر رہا ہوں تمہیں جلدی کہیں جانا ہے تمہیں میں نے بتایا کہ شادی ہے گھر پر آج رات ولیمے کی تقریب ہے اوہ اچھا ٹھیک ہے تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو میں نے اس لیے انوائٹ نہیں کیا کہ شاید تمہارا موڈ نہ ہو مینز تم پتا نہیں ایسے فنکشن اٹینڈ کرتی ہو یا نہیں میں واقعی کبھی کسی شادی پر نہیں مجھے برا نہیں لگا تمہیں سب کے سوالوں کے جواب الگ دینا پڑتے ہیں کیا کہہ کر انٹرو کراتے ہو تم سو تم نے اچھا کیا ویسے بھی مجھے گیدرنگ کچھ خاص پسند نہیں ہے تم اپنے بارے میں اتنا نیگیٹیو کیوں سوچتی ہو تمہیں مجھ میں اسی ٹاپک پر آ رہے ہو آہستہ آہستہ میں جو ہوں مجھے وہی رہنے دو میں ایسے ہی خوش ہوں تم سچ میں خوش ہو اس نے گاڑی کو سائٹ پر بریک لگائی تم چاہتے ہو کہ میں نیکس تم سے نہ ملوں میں نے ایسا کب کہا تمہارے سوالوں سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے ویسے ملنے کے لیے اس دن بلایا کیوں تھا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا تھا یا گھر میں کوئی ایشو تھا اس دن برڈے تھی میری اسے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا موبائل بجنے لگا اس نے اکسکیوز کر کے کال رسیب کی السلام علیکم ہاں منل بولو کیا لانا ہے بھائی میرال بھابی کے لیے چوڑیاں لینی ہے وہ جو پہلے لی تھیں وہ کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں اب ان کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشن آئی اس کو سامان دینے لگے تو چوڑیاں میسنگ ہیں آپ لائٹ سی گرین اور سلور کلر میں لے آئیے یار مجھے کیا پتا چلے گا یہ کام تم مجھے پہلے کبھی کرتے ہوئے دیکھ چکی ہو لے آئیے گا نہ آتے ہوئے جلدی چاہیے ابھی یہاں سب بھی زیاں اور آنے جانے میں ٹائم بھی لگے گا اور آپ بھی جلدی آ جائیں ٹائم دیکھیں اوکے یار دیکھتا ہوں کرتا ہوں کچھ یہاں پاس سے چوڑیاں کہاں ملیں گی چوڑیاں کسی شاپنگ سینٹر سے ملیں گی یا کسی کاسمیٹک شاپ سے پتا کر لو مجھے خود خاص نہیں پتا ان سب کا اوکے تم تھوڑا بہت ہیلپ تو کر رہی سکتی ہو مجھے تو سیرے سے کوئی آئی ڈی آئی نہیں اسے لیے شاپنگ سینٹر آیا کون سے کلرگی چاہیے بینگلز سلور اور کوئی سی گرین کلر تھا شاید سائز بھو تو مجھے نہیں پتا اس نے سرکھ جاتے لا علمی کا اظہار کیا تمہارا جواب نہیں دلشیر اے ہان وہ اب بینگلز پسند کر رہی تھی میرے خیال میں تمہارا سائز پٹ آ جائے گا بھابی کو دلشیر کی نظر اس کے مخروطی ہاتھوں پر پڑی تو بے صافتہ بولا آپ یہ چیک کروائیں اچھا خاصا سیلزمن کی مت مارنے کے بعد وہ چوڑیاں لینے میں کامیاب ہوئی گئی تھی پیک کروا کر اس نے شاپنگ بیک دلشیر کی طرف بڑھایا اس نے پیمنٹ کیا اور وہ باہر نکلے اچانک دلشیر کو کچھ یاد آیا تو وہ ایک شاپ کے سامنے رکا اب کیا رہ گیا اب بتاتا ہوں وہ اسے ساتھ چلنے کا کہتے آگے بڑھ گیا اپنے لئے کچھ پسند کر لو اس نے سامنے اشارہ کرتے اسے آفر کی میں مگر کیوں تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا اس دن برڈے تھی تمہاری اس لئے تم اپنے لئے کچھ لے لو گفت دے رہے ہو تم صاحب ہے رہنے دو میں برڈے سیلیبریٹ نہیں کرتی اور تمہیں گفت کے لئے نہیں بلایا تھا مجھے پتا ہے گفت کے لئے نہیں بلایا تھا مگر پھر بھی لے لو تو خود گفت دیتے ہوتے ہیں نا نہ کہ اگلے بندے کو کہتے ہیں کہ اپنے لئے کچھ لے لو تم یقین نہیں کروگی میں نے واقعی کبھی کسی لڑکی کے لئے شاپنگ نہیں کی مشکل ہوگی مجھے اس لئے تمہیں کہہ رہا ہوں پھر رہنے دو کوئی خاص ضرورت نہیں اس کی زدی ہو بہت تم بھئی بہت سوچ پیچار کے بعد ایک سیاہ رنگ کی بہت لائٹ اور نفیسی دھاگے کی امبرویٹری والی شوال لے پایا تھا یہ برڈے اور آج ہیلپ کرنے کے لئے شکریہ کا گفت ایک ساتھ تم ایک گفت میں دو کام نکال رہے ہو کیا کروں غریب سا تنخواہ دار ملازم ہو وہ معصوم شکل بناتے بولا کتنے جھوٹے ہو تم اس نے نفی میں سر ہلاتے گفت دیکھا دلشیر اے ہان تم کب مجھے چادر لیتے ہوئے دیکھ چکے ہو میں نے پہلے کہا تھا خود پسند کر لو تم نہیں مانی تو مجھے جو ٹھیک لگا میں نے لے لیا اب رکھو اس کو شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بھاقا تھا اس نے گھورا تھا اوکے فائن انڈ تھانکس دلشیر اے ہان یہ بہت پیاری ہے اسے اور نہ پھر اور زیادہ اچھی لگے گی جینز ٹی شرٹ کے ساتھ واقعی بہت اچھی لگے گی وہ اب سنجیدہ نہیں تھی بظاہر ان کا کوئی رشتہ نہ تھا نہ کوئی رشتہ داری نکلتی تھی نہ ان کے درمیان دوستی تھی پیار محبت کا تو خرصیرے سے کوئی چانس ہی نہ تھا مگر پھر بھی کچھ تھا جو بظاہر آیا نہیں ہو رہا تھا مگر کوئی رب تھا جو انہیں کہیں نہ کہیں جوڑتا تھا جس کا انہیں خود بھی ابھی علم نہیں تھا ہنی کو مردوں سے شدید چر کے باوجود دلشیر احان کے ساتھ اچھا لگتا تھا پھر نہ اور دلشیر احان اس کی شخصیت میں اتنی خامیوں کے باوجود جانے کیوں کھچا چلا آتا تھا وہ جس کا کردار آئینے کی طرح صاف تھا جانے کیوں اس کے بلانے پر چلا آتا تھا ہر بار ولیمے کی تقریب بھی انتہائی شاندار تھی دونوں کپلز اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے صبح سب کو یوں پریشان ہوتے تھے ایک ارد چیر نے اس کو پھر اپنے حساب سے سمجھایا اس لئے ایشیل کا رویہ کچھ حد تک بہتر تھا ارد چیر کو ہر چیز پرفیپ چاہیے تھی اس کو بار بار وہ لوگ بٹھاتے کہ تم دلے ہو آرام سے بیٹھ جاؤ ہم دیکھ رہے ہیں نہ مگر اس کو یہ جنون تھا کہ مومن شاہ کی شادی میں کوئی کمی نہ رہے یار جی پنگا ہو گیا یہ میں نے کتنا سوچا تھا تیری شادی کے لیے مگر مجھے بار بار بٹھا دیتے ہیں کہ تو خود دلائے وہ جھنج لائے بیٹھا تھا آپ نے ہماری شادی کے لیے واقعی سب سوچا ہوا تھا مطلب جب آپ نے سوچا ہوگا تب تو میری اور مومن کی شادی ہی ہونی تھی مگر پھر انسان کو بیمان ہونے میں وقت کتنا لگتا ہے ایشل کی بات پر اور اچھے کے ماتھے کی گردن کی دونوں کی رگیں تنی تھی مومن شاہ بھی سن چکا تھا مگر اتنا شکر تھا کہ میرال ان کی طرف متوجہ نہیں تھی وہ ارہاق سے کچھ بات کر رہی تھی اور اچھے کنٹرول جیئر سیلف تم سٹیج پر بیٹھے ہو اس کے اس قدر انتہائی تاثرات دیکھ مومن شاہ کو بھی پل میں سب خراب ہوتا دکھا تھا تو میں اس کا جواب بات میں دوں گا ایشل اور اچھے ایحان مجھے یہاں سے فری ہونے تو گھر چل کر بات کریں گے زب سے مٹھیاں بھیچے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش میں تھا زرے زیدھر آو بیٹا اشنا جو کچھ خواتین کے ساتھ کھڑی تھی اس کو پاس سے گزرتے دیکھا تو آواز دے کر روکا جی موم سب کو سلام کرتے اشنا سے مخاطب ہوا وہ ظاہر کہاں ہے بھائی تو دوسری سائٹ پر ہیں آئی جی صاحب کے چہیتے آفیسر ہیں تو بس انہی کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں فری ہو جائے تو میرے پاس بھیچنا اسے جی موم بڑے بھائیہ تو گئے کام سے وہ جو کرنے آیا تھا وہ سب بھولے جلدی سے ظاہر کی طرف بھاگا کیا مسئلہ ہو گیا یہ کون سا طریقہ ہے ظاہر نے اسے گھورا جو اسے بازو سے پکڑے سائٹ پر لائے آپ کی قربانی کا بس وقت ہوا چاہتا ہے بھائی بھاگ لیں یہاں سے کیا مطلب یہ سب ٹائٹل کیا بتائے گا میں بتاتا ہوں آپ کو دلشیر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اب بک بھی دو تم لوگ کیوں گھٹیا قسم کا سسپنس کر رہے ہو آپ کا بلاوہ آیا بس دو گھڑی کو نظر مار رہے ہیں لیڈی سائٹ پر اور ہماری بھابی پسند فرمائیں لائن لگی ہے ادھر شاٹ اپ زوریس قسم لے لیں موم نے آپ کو بلایا ان کے ساتھ دو تین خواتین بھی تھی اور ان خواتین کے ساتھ دو چار حسین آئیں بھی تھی یقیناً آپ کو اسی نیک کام کے سلسلے میں طلب فرمایا گیا ادھر یار میں نہیں جا رہا مطلب سوچ کے کتنا واہیات لگتا ہے کہ میں لڑکیاں دیکھتا پھر ہوں اب پسند تو آپ کو ہی کرنی ہے یا ہمیں بتا دیں ہم چوز کر لیتے ہیں اور جو پہلے چوز کی تھی تم لوگوں نے اس مصیبت کا کیا کروں میں وہ تو اب جانے کہاں کھو گئی ہیں اور موم باقی سیریس ہیں آپ کو پتائے گی تو مجھے ایک بار مل جاؤ زائشہ رحمان جان لے لوں گا میں تمہاری تم آج موم کو کسی طرح ٹال دو میں جب تک کوئی حل نکالتا ہوں اس کا میں کیا کروں بھائی کیسے منع کروں زوریز تم جو مرضی کرو فضول کی بکواس تم سے جتنی مرضی کروالو دھنکہ کام تم سے ایک نہیں ہوتا ویسے بھی اس بھلا کو تم نے بھاوی بھاوی کہہ کر سر چڑھایا تھا نا اب اگر اس کو پتا چل گیا نا جو تم میری منگنیا کروانے کے چکر میں تمہارا کیا حال کرے گی وہ سوچ لو تم یار یہ اچھا ہے نہ آپ سکون سے رہنے دیتے ہو نہ آپ کے والی سکون سے رہنے دیتی ہے جس کو دیکھو مجھے ہی تڑیاں لگانے لگتا ہے چلے میں آپ کا کام کر سکتا ہوں اگر آپ میرے لئے کچھ سپیشل سا آرینج کر دیں مینز کوئی سرپرائز کینڈلائٹ دینر وغیرہ کا انتظام کروا دیں تو کیسا رہے گا بھائی اگر میں تمہارے لئے ابھی کہ ابھی چار کندوں کا انتظام کر دوں تو وہ کیسا رہے گا آپ منحل کو بھری جوانی میں بیوہ کرنا چاہتے ہیں نہیں مجھے وہ بہت پیاری ہے اس لئے صرف وارن کرنا ہوں تجھے دل شیر اس کو اچھے سے سمجھا دو اپنی زبان میں وہ انہیں وارن کرتے واپس پلٹا اور اچھے بس کرنا یار ہم لیٹ ہو جائیں گے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے مومن نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جڑے بس دو چار اچھے سے کلکس اور اس کے بعد چلتے ہیں اور اچھے نے اسے بچوں کی طرح پچکارتے واپس بھیجا بھابی اچھے پوز دیجئے گا ایلبم ایک دم فرس کلاس چاہیے مجھے اس نے کچھ فاصلے پر گھبرائی سی میرال کو دیکھ کر وہیں سے ہانک لگائے وہ ان کا فوٹو شوٹ کروانے کے لیے سپیشلی انہیں یہاں لے کر آیا تھا اب دو گھنٹوں سے وہ لوگ وہاں تھے تمہیں ایشل کو ساتھ لانا چاہیے تھا اور اچھے وہ نہیں آنا چاہتی تھی تو مجھے فورس کرنا مناسب نہیں لگا میں کوشش کر رہا ہوں جو وہ برداشت کر رہی ہے وہی بہت ہے اس سے زیادہ اسے کچھ اور برداشت نہ کرنا پڑے اس لیے نہیں لایا اس کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کام آ گیا ہمارے